یہ بھی نہیں کام کرتا وہ بھی نہیں کام کرتا جب آپ کو مجورٹی ایسی نظر آئے تو اپنے آپ پر شک کریں عزت دینے میں کیا کمی ہے شاید یہ کمی ہے کہ ہمارے اپنے پاس ہے نہیں تو ہم نہیں دے سکتے آپ یہ دیکھ کے کیوں عزت دیتے ہیں کہ وہ عزت کے قابل ہے کی نہیں ہے اب یہ کیوں نہیں دیکھتے ہیں میں عزت دینے کے قابل ہوں کی نہیں ہوں وہ دماغ دے گا دل نہیں دے گا وہ وقت دے گا کوالٹی نہیں دے گا وہ mind دے گا دل اپنے پاس رکھے گا رجحان نہیں دے گا وہ خود سے initiative نہیں لے گا وہ idea نہیں دے گا وہ investment نہیں کرے گا وہ sacrifice نہیں کرے گا لوگ تو ترستے ہیں appreciation کو نفسیاتی خوراک بن چکی ہے لوگوں کی appreciation وہ نہ دیں تو وہ بغاوت کرتے ہیں وہ نہ دیں تو reactive ہو جاتے ہیں نہ دیں تو بے وفا ہو جاتے ہیں انسانوں میں بہت خیر ہوتی ہے بہت potential ہوتا ہے ان کے پاس جب یہ job پہ آتے ہیں کام پہ آتے ہیں ان کے پاس passion بھی ہوتا ہے ان کے پاس energy بھی ہوتا ہے ان کے پاس mind بھی ہوتا ہے یہ لگانے کو بھی تیار ہوتے ہیں ملتا کچھ نہیں ان کو دیکھیں چاند بندے نہیں لگاتے ہوں گے نہیں لگاتے ہیں لیکن ایک آدمی جو job میں آتا ہے وہ ایک خاص commitment کے ساتھ آتا ہے ایک خاص passion کے ساتھ آتا ہے ایک خاص energy کے ساتھ آتا ہے جب آپ اس کو appreciate کرنا شروع کریں گے appreciate آپ صرف تب کر پاتے ہیں جب آپ اسے accept کریں ہم یہ accept ہی نہیں کرتے کہ وہ ہمارے سے اچھا پڑا سکتا ہے خاک appreciate کریں گے جب ہم یہ accept ہی نہیں کرتے وہ ہم سے اچھا researcher ہو سکتا ہے ہم نہ اصل اس possibility کو یہ accept نہیں کرتے کہ لوگ ہم سے بہتر ہیں لوگ ہم سے اچھا بولتے ہیں لوگ ہم سے اچھا لکھتے ہیں لوگ ہم سے اچھا پڑتے ہیں لوگ ہم سے اچھا پڑھاتے ہیں اس کائنات میں ہیرے ہیں اور ہیں ہر انسان کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے یہ آپ کے اپنے لئے اچھا ہے میرے اپنے لئے اچھا ہے اس میں خیر ہے جب آپ انہیں accept کرتے ہیں inspiration ملتی ہے جب آپ accept کرتے ہیں تو appreciate کرنا آسان ہو جاتا ہے جدوں تو اسی مندے ہی نہیں ہوتی اب آپ بتائیں کہ آپ appreciate کیسے کریں گے ایک پہ دوسری بات جب آپ accept نہیں کرتے jealousy پیدا ہوتی ہے competition پیدا ہوتا ہے آپ کا دل یعنی آپ یہ سننا ہی نہیں گوارہ کر رہے ہیں کہ وہ آپ سے بہتر کام کر لیتا ہے آپ یہ سننا ہی نہیں گوارہ کر رہے ہیں آپ یہ امکان ہی مسترد کر رہے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو آپ compete کریں گے آپ اس کے negative پہلو دیکھیں گے آپ comparisons کریں گے آپ اس سے نیچا دکھائیں گے آپ کا mind اس طرح سوچے گا پورا paradigm ہی غلط ہو گیا understanding والا paradigm چاہیے open mindedness کے ساتھ دیکھیں genuinely دیکھیں کہ اس کے اندر خیر کیا ہے potential کیا ہے نیک نیتی ہے اس کے پاس چلیں یار نلائک ہوگا وقت زیادہ دے لیتا ہے چلیں وقت نہیں دیتا ہوگا قابل اتنا ہے کہ تھوڑے time میں کام کر لیتا ہے چلیں time نہیں دیتا ہوگا مزاج اتنا اچھا ہے کہ مخالفت نہیں پیدا ہونے دیتا چلیں وہ بھی نہیں کرتا ہوگا event کا organizer بڑا اچھا ہے کوئی بھی کام نہیں کر سکتا یا آپ کو کام لینا نہیں آتا یہ بھی نہیں کام کرتا وہ بھی نہیں کام کرتا جب آپ کو majority ایسی نظر آئے تو اپنے آپ پہ شک کریں کوئی clash آ رہا ہے کھانا رکھ لیں بلالیں مسئلے سن لیں نہ فرق پڑا تو بتائیے گا کسی کو کھانا کھلانے سے ویسے ہی لحاظ کا بڑا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے یعنی practical اس کے فائدے بھی ہیں ایک تو کھانے کا مزہ ہے نا وہ الگ ہے اس کی practical implications ہیں کوئی آدمی آپ سے نراز ہے اس بات کوئی چھوڑیں میکن اس بات آپ اس کا کھانا کر کے دیکھیں اور اس بات کا ذکر بھی نہ کریں عزت دیں کھانا کھلائیں گھر پر دیں فرق دیکھئے گا کھانا نہیں کھلانا تمیز سے بات کریں اس کو بلائیں acknowledge کریں value دیں واپس آ جائے گا کھوئے ہوئے بندے واپس آ جاتے آپ انہیں ایک call کر کے appreciate جو کر دیں کہ آپ میرے پاس رہے تھے آپ نے بڑا اچھا کام کیا تھا شاید اس وقت مجھے احساس نہیں ہوا آج میں admit کرتا ہوں اس کے دل میں love پیدا ہو جائے گا feeling آپ کے لئے پیدا ہو جائیں گی احساس پیدا ہو جائے گا لوگ تو ترستے ہیں appreciation کو نفسیاتی خوراک بن چکی ہے لوگوں کی appreciation وہ نہ دیں تو وہ بغاوت کرتے ہیں وہ نہ دیں تو reactive ہو جاتے ہیں نہ دیں تو بے وفا ہو جاتے ہیں آپ نے تو کام میں رکھنا ہے purpose میں ان کا دل لگانا ہے appreciate کرنے میں کیا جاتے ہیں یار آپ یہ مان لیں گے اگلے دس event وہ خوشدلی سے کروائے گا آپ کہیں گے event تو ہو گیا ہے وہ تو میری وجہ سے ہو گیا ہے سارا کام ہی تمہارے سے تو end time پر خراب ہو گیا تھا آگے کوئی بھی event آپ اس آدمی سے نہیں کروا سکتے جب تک آپ نے اس آدمی کو کسی خاتے میں نہیں لانا پیسوں کے لحاظ سے عزت کے لحاظ سے اس کی services کو acknowledgement کے لحاظ سے اس کو بیٹھنے کی proper جگہ نہیں دینی آپ آزما کے دیکھ لیجئے گا آپ head ہیں boss ہیں جاتے ہوئے مالی کو کہا جائے گا یار یہ بڑی خوبصورت کیاری بنائی ہے آپ نے مالی جگ مک کرتا پھرے گا boss کو بڑا gap ہوتا ہے ان کا وہ جب تسلیم کرے نا موریل آپ پہ ہو جاتا ہے کچھ سیلری نہیں بڑھ جاتی موریل ہائے ہو جاتا ہے بندہ پھر دکھاتا ہے صاحب میں دو پھل اور لوائے نے آپ واپس جاتے ہوگا یہ سب سے دیر تک آدمی بیٹھا ہوگا ہے صرف اس کو کہیں کہ آئیں چاہے بھی میرے ساتھ وہ اتنا خوش ہوگا وہ آپ کو ساری باتیں بھی بتائے گا خبر بھی پہنچائے گا معلومات بھی دے گا مشورے بھی دے گا آپ سنیں ساروں کی پھر یہ wisdom آپ کی ہے کہ کس بات کو آگے چلانا ہے فیلال نہیں چلانا فیلال پر رکھنا ہے وہ بھئی آپ کی ایک الگ wisdom چاہیے ہوتی ہے میں نے جب کہا تھا نا کہ ایک اچھے listener کے طور پر سنیں سمجھیں پھر wisdom چاہیے ہے کہ ان اصولوں کو وہ جو ہم integrity کی بات کرتے ہیں کہ انسان میں integrity ہونی چاہیے principle governed ہونی چاہیے پھر ان اصولوں کو کہا اپلائی کرنا ہے اب جب آپ واپسی پر زندگی میں جائیں تو آپ دیکھیں کس کس آدمی کو appreciate کیا جا سکتا ہے کس کس موقع پر کیا جا سکتا ہے کوئی آپ کسی آدمی کو over time لگوا رہے ہیں تو کسی دن کھانے پر روک لیں آپ کسی آدمی کو over time لگوا رہے ہیں تو کسی دن جلدی گھر بھی دیں آپ نے اس کی Sunday لگوایا ہے تو اسے کوئی working day off دے دیں آپ یہ کام کر کے دیکھیں وہ اگلے Sunday کو پھر آئے گا آپ نے اسے چھوٹی والے دن گھر سے بلائے آپ نے اس سے دس میٹنگز کروالی ہیں اور واپسی پر آپ نے اس کو کھانے کے time کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائے بہت شکریہ آپ کا اور آپ سارے خود کھانا کھا رہے ہیں آپ نے بندہ کھو دیئے appreciation کا مطلب ہے کہ بندے کی acknowledgement acknowledgement کیا ہے کہ آپ اس بندے ہی قدر کرتے ہیں یہ احساس جب تک اس کے اندر نہیں ہوگا وہ اپنی جان نہیں مارے گا دماغ دے گا دل نہیں دے گا وہ وقت دے گا quality نہیں دے گا وہ mind دے گا دل اپنے پاس رکھے گا رجحان نہیں دے گا وہ خود سے initiative نہیں لے گا وہ idea نہیں دے گا وہ investment نہیں کرے گا وہ sacrifice نہیں کرے گا because تو اسی مندے ہی نہیں ہوں کہے گا ٹھیک ہے پھر کر لیں majority نا عزت دینے پہ بہت گربانی دیتی ہے پہ تو حساب سے بڑھتی ہے اس کا salary scale ہوتا ہے اس کی growth کو اور حساب ہوتا ہے عزت دینے میں کیا کمی ہے شاید یہ کمی ہے کہ ہمارے اپنے پاس ہے نہیں تو ہم نہیں دے سکتے آپ یہ دیکھ کے کیوں عزت دیتے ہیں کہ وہ عزت کے قابل ہے کی نہیں ہے اب یہ کیوں نہیں دیکھتے ہیں میں عزت دینے کے قابل ہوں کہ نہیں ہوں ڈانٹ نہیں ہے نا سخت ہی ہونا ہے نا تو root ہونے کی کیا حضورت ہے آپ بینہ root ہوئے بھی تو سخت ہو سکتے آپ اصولوں کے سخت رہیں مزاج کے نرم رہیں آپ سخت اصول تمیز سے بتا دیں آپ سخت اصول تمیز سے implement کر لیں آپ سزا دینے سے پہلے اس کی سن تو لیں آپ نکالنے سے پہلے اس کی بات تو سن لیں وہ دس بار آیا تھا آپ نے نہیں سنا تھا آپ نے ایک پر بلائیا ہے وہ نہیں آ سکا آپ کا مطلب سسٹم ہی ڈشٹرب ہو گئے تو یہ جو appreciation ہے یہ نکمے بندوں کو بھی کام پہ لگا دیتی ہے اور پھر وہ passion کے ساتھ واپس آتے ہیں کئی نلائک آتے ہیں اداروں میں صرف appreciation پہ سیکھ جاتے ہیں سیڑھیوں چڑھنے لگ جاتے ہیں صرف استعمال نہیں کرنے ہوتے بندے انہیں سکھانا انہیں appreciate کرنا عزت دینی acknowledgement دینی یہ سب سا سا چلتے ہیں